کابینہ کمیٹی برائیت صداد دینگی کے محکمہ برامری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ گیر میں اجلاس ہوا ہے کمیٹی نے راول پینڈی فیصل آباد گچھرا والا میں دینگی کیسز کا تفصیلی جائزہ لیا ہے خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا راول پینڈی میں انتظامی کی محنت کی وجہ سے دینگی کیسز میں کمی واقعہ ہوئی ہے دینگی پر قابو پانے کے لیے اگلے ایک ماہ کا ایکشن پلان تیار کر لیا گیا ہے یہ تفصیلہ جانتے ہیں اس حوالے سے محمد بلال سے جی بلال کابینہ کمیٹی برائیت صداد دینگی پر قضی مراز اور ڈیزافٹر منیجمنٹ کا میکمہ پرائیمری اینڈ سیکنڈی ہیلتھ گیر میں تیر واہ اہم اجلاس ہوا کابینہ کمیٹی نے راول پینڈی فیصل آباد گچھرا والا اٹک اور لاہور میں دینگی کیسزوں کیس ریسپانس کا تفصیلی جائزہ لیا جبکہ سبائی وزیرے سے ہے تو میٹھمہ سیشلائی دکھنے کے لیے میڈکل ایڈیویشن خواجہ سلمان افری نے زلاس کی اصلاحات کی راول پینڈی اٹک جامالہ فیصل آباد کے دیسی حضرات پروفیسر حسیم اکرم اطلقہ کمیشنرز پرنسل سائیوہ ڈیجن کالوجی پروفیسر عمران حسنفان اور وائی چانسلر راول پینڈی میڈکل ایمارسی پروفیسر عمران نے ویڈیو لنکہ دریجہ شروع کی اس موقع پر سبائی وزیر صرف خواجہ سلمان کی کہنا تھا کہ راول پینڈی میں پرامیہ کی محنت کی وجہ سے دینگی کیسز میں کمی واقعہ ہوئی ہے ویسے چوبیس گھنٹوں کو دون سبابر میں دینگی کے ایک سو بارہ کیسز ریپورٹ دوئے ہیں جبکہ راول پینڈی کے چار ہزار چھپیس کے سن جبکہ نو آبار ریپورٹ ہوئی ہیں اور فواجہ سلمان حفیق کے دینگی بارے اگاہی پر رہانے کے لئے خصوصی مہم شروع کرنے کی ادارتی کیا ہے اور دینگی پر سابو پانے کے لئے اگلے ماہ کا ایکشن پلان تیار کر لیا گیا ہے جہتر سرویلنس کی وجہ سے لاہور میں دینگی کی صرف دہا بہتر ہے فواجہ سلمان حفیق کی دینگی مریضوں سے جیسے لاہور میں دینگی سبابر کے سرکاری حسطالوں سے افراد کار بڑھانے کی دیت کی اور حسطالوں نے دویاد اور ضروری سولیات کے سائمی کے لئے قرآن درکار رسائل مہیا کیے جی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ بلال آپ کا